اب دیکھو اس وقت کہاں کہاں مسلمان مسئیبتوں کا شکار ہیں خاص طور پر آج کل پلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے تو اب اگر ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالی سے مانگتے بھی جائیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دیجئے یا اللہ ہمیں نصرت سے نواز دیجئے تو گناہ کر کر کے گناہ دعائیں مانگیں گے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر کر کے چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے تو یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے اس کا احتمام کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو کہ گناہوں سے توبہ کریں اور توبہ کرنے کے ساتھ پھر اپنی زندگی کو سواریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جو کہ اس وقت اسرائیلی ظلم و تشدد کے شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں احتمام کے ساتھ اور اس رمضان میں شاید اللہ والوں نے کچھ خصوصی دعائیں کی ہیں جس کے نتیجے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کے مظلوم اور مقہور مسلمان الحمدللہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو بھی گرنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس کو گھبرانے پر مجبور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طاقت میں اور ان کی قوت میں اور ان کے جذبوں میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے تو کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کسی ظاہری اسباب و آلات کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری دعائیں سن لی ہماری توبہ قبول کر لی ہمارے استغفار کو قبول کر لیا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں معمولی انسانوں کے سامنے دھیر ہو جائیں کہ کتنے چھوٹی سی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان چھوٹی جماعت کو حماس کی جماعت کو یا اللہ ایسا ہی بنا دیجئے اور یہ جو بڑے بڑے جغادری ہیں اور بڑے بڑے سورما ہیں اے اللہ ان کے اوپر قوت عطا فرمائیے ان پر فتح و نصرت عطا فرمائیے مسلمان ممالک تو خاموش پڑے ہیں بلکہ الٹا افسوس یہ ہے کہ بعض ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں بعض ممالک ان کے مرنے والوں کو تازیت کے لئے تو جا رہے ہیں اور مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں اپنے دفاع کے لئے شہید ہو رہے ہیں اللہ کے نام پر شہید ہو رہے ہیں نمازوں کے دوران گولہ باریاں ہو رہی ہیں اور وہ نماز ادا کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر گولیاں پر سائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے حمایت میں ان کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ جائے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے ہم نوا بنیں اور ان کے مدد کریں طاقتیں ان کے پاس ہیں قوتیں ان کے پاس ہیں مگر وہ مغربی طاقتوں سے ڈر کر بلوں میں چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ ہے کہ بقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ایک جیسا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھی ایسا ہی بنا دے بشرت ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور توبہ کا دامن تھامیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گڑ گڑائیں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس صورتحال کو ہماری فتح سے تبدیل فرما دیجئے یا اللہ پلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اسرائیل کو اپنے فضل و کرم سے نیست و نعبود فرما یا اللہ اپنے احمد سے اپنے فضل و کرم سے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرما دے یا اللہ ان کو ہلاک کر دے اللہم یا رحم الرحمین اپنے احمد سے اپنے فضل و کرم سے ان کے ظلم و ستم کو ہمیشہ کے لئے ختم فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہم منصر بالمتضافین امر المؤمنین اپنے فلسطین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اس چھوٹی سی جماعت کو اس بڑی قوت کے اوپر غالب فرما دے یا اللہ آپ ایسے ہی قدرت والے ہیں ایسے ہی رحمت والے ہیں یا اللہ اپنے احمد سے ہمیں اس کا نظارہ دکھا دیجئے میرے مالک اپنے فضل و کرم سے وصل اللہ تعالیٰ علی خلقے سیدنا مولانا محمد وعلى آلہی واصحابی جماعین آمین برحمت کے یا رحمت اللہ تعالیٰ